آج کے لسن میں ہم یونٹ فور کے ورڈز میننگز دیکھیں گے اور یونٹ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو ہمارا یونٹ فور ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں فرس پیراغراب سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� اللہ عنہ ہو they got furious the chiefs were determined more than ever to find them out they offered huge rewards and bounties for their capture dead or alive جو ہیں یہاں پہ ان کے میننگ دیکھ لیتے ہیں first word ہے companion companion کا مطلب ہوتا ہے friend دوست یا ساتھی migration migration means moving from one place to another place یعنی ایک جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جانا ہے اس کو ہم انگلیش میں migration کہتے ہیں یہ تو اس کے اردو میننگز ہوں گے ہجرت انگلیش میں جو migration ہے اس کے لیے ہم دو different words use کرتے ہیں ایک ہوتا ہے immigration اس کا مطلب ہوتا ہے coming to a country جب آپ کسی ایک country کے اندر آ رہے ہوتے ہیں اس migration کو ہم immigration کہتے ہیں یعنی ملک کے اندر آنا جس طرح کے اس paragraph میں آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اببکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ میں جب وہ آ رہے ہیں تو مدینہ میں وہ ایمیگریٹ کر کے آ رہے ہیں مدینہ میں وہ ایمیگرینٹس ہوں گے اوکے اسی طرح next word جو ہے وہ ہے ایمیگریشن ایمیگریشن کا مطلب ہوتا ہے moving abroad یعنی ملک سے باہر جانا کسی جگہ کو چھوڑ کے جانا جس جگہ کو آپ چھوڑ کے جاتے ہیں وہاں سے تو وہ ایمیگریشن کا لاتی ہے جس طرح کہ یہاں پہ مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمیگریشن کی مدینہ کی طرح یعنی مدینہ میں آپ نے ایمیگریشن کی اور مکہ میں ایمیگریشن کی یعنی اس کو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں اور ایمیگریشن اور ایمیگریشن ان دونوں کے لیے جو ایک word جب ہم یوز کریں تو ہم اس کو سمپلی مائیگریشن کہہ دیتے ہیں ہجرت اور نیکسٹ ہے فیوریس فیوریس کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریملی اینگری بہت زیادہ اس سے ہونا غضبناک ہو جانا یا آگ بگولہ ہونا چیفز چیفز مینز ہیڈز سردار یعنی کسی بھی علاقے کے یا کسی بھی گروہ کے جو ہیڈز ہوں گے یا کوئی ہے ڈاگ اس کو ہم چیف کہتے ہیں ڈیٹرمنٹ ڈیٹرمنٹ مینز ہیونگ آسٹرانگ ڈیسیجن مختہ فیصلہ کر لینا ایک مضبوط ارادہ کر لینا اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹرمنٹ اردو میں ہم اس کو پرعظم بھی کہے سکتے ہیں نیکسٹ ہے باؤنٹیز باؤنٹی بیسکلی جو ہوتا ہے وہ it is the money given as a reward یعنی جب توفے کے طور پر انام کے طور پر جب کسی کو یعنی کوئی پیسہ دیا جاتا ہے تو اس کا ہم باؤنٹی کہتے ہیں سو باؤنٹی is the money given as a reward یا اس کو ہم اردو میں انام و اکرام بھی کہتے ہیں تو اب ان ورڈز کے میننگ کو مائن میں رکھتے ہوئے آئیے اب ہم پیراگراف ون کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں تو ہم اس کو سنٹینس بائی سنٹینس اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ migrated from مکہ to مدینہ in the year 622 ایڈی اس کو ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو کیسے ہوگی تو اس کی ٹرانسلیشن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 622 ایسوی میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو یہاں پہ کیا ہے کلوز کمپینین کا مطلب ہے قریبی ساتھی مائیگریٹڈ مینز ہجرت کی مکہ ٹو مدینہ مکہ سے مدینہ 622 ایسوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 622 ایسوی میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی جب مختلف قبائل کے سرداروں کو پتا چلا جب مختلف قبائل کے سرداروں کو مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو کہ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق اس کی ترانسلیشن ہوگی کہ جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرت کا پتا چلا تو وہ آگ بگولہ ہو گئے the chiefs were determined سردار جو تھے وہ پورعظم تھے یعنی انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا تھا مضبوط ارادہ کر لیا تھا more than ever پہلے سے کہیں زیادہ to find them out ان کو تلاش کرنے کا سرداروں نے ان کو پانے کا ان کو تلاش کرنے کا پہلے سے کہیں زیادہ اختہ ارادہ کر رکھا تھا اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں سردار ان کو پانے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ پورعظم تھے they offered huge rewards یعنی انہوں نے پیش کیے بڑے انامات huge rewards means بڑے انامات and bounties اور رکوم اور اکرامات ویرا for their capture ان کو پکڑنے کے لیے dead or alive مردہ یا زندہ یعنی انہوں نے نعوذباللہ ان کو مردہ یا زندہ پکڑنے کے لیے بہت زیادہ انامات و اکرامات پیش کیے اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں انہوں نے ان کو مردہ یا زندہ پکڑنے کے لیے بڑے انامات و اکرامات پیش کیے okay so now we come to the second paragraph of the lesson the preparation for this journey was made at the house of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہا حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی انہا rendered useful services in this regard she prepared food for this journey she tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found for this service she was given the title of Zatul Nita Kain by the Rasul Salil Ali Wali Salim اب اس پیرگراف کے اندر جو ورڈز ہیں کچھ ان کی ہم meanings کو ڈسکس کر لیتے ہیں render render means to provide اور give یعنی کوئی چیز پیش کرنا provide کرنا مہیا کرنا اس کو ہم کہتے ہیں render کرنا پیش کرنا نیرے تائیڈ 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 means attached اور فاسند یہ تسی چیز کو باند دینا اس کو کہتے ہیں تائی کرنا تائیڈ means بندہ ہوا بندی ہوئی چیز ہونا اب ہم پیرگراف کو اردو میں translate کریں the preparation for this journey was made اس سفر کی تیاری کی جئی تھی at the house of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر کی جئی تھی حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ رنڈرڈ useful services حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے مفید خدمات پیش کی in this regard اس معاملے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے اس لحاظ سے مفید خدمات سر انجام دی یا پیش کی she prepared food for this journey انہوں نے اس سفر کی لیے کھانا تیار کیا انہوں نے اس سفر کی لیے کھانا تیار کیا she tied the food on the camel beak انہوں نے کھانا اونٹ کی پیٹ پر باندھا with her own belt اپنے کمر باندھ کے ساتھ as nothing else could be found کیونکہ اور کوئی چیز نہیں ملی وہ اور کچھ نہیں ملا تو انہوں نے اپنے ہی کمر باندھ کے ذریعے کھانا اونٹ کی پیٹ پر بھانگا for this service اس حدمت کی وجہ سے she was given ان کو دیا گیا the title of ذاتن نتاکین ذاتن نتاکین کا لقب by the رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حدمت کی وجہ سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذاتن نتاکین کا لقب دیا گیا اب ہم paragraph 3 کو اردو میں translate کریں گے تو پہلے paragraph 3 کو read کر لیتے ہیں بیتے ہیں during the perilous journey it was very difficult for anyone to supply food to حضرتетров محمد صلی اللہ علیہ وسلم the situation was so delicate that the slightest mistake رسول صلی اللہ علیہ وسلم This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma صلی اللہ علیہ وسلم the daughter of حضرت Abu Bakr صلی اللہ علیہ وسلم Every night with a pack of food she would quietly venture towards the rugged mountains in which لی سوط کی دولتا ہے کیا پیٹھا سوٹ کی رأس حسب جو کر دولتا ہوتا ہے منتفار ت �میت گیرانبراس ایتی دورتا ہے حی بہتی شما ہوتا ہے است کموسیقا ہے ؛ نگو دورتا ہی بھی رہے دورتا ہے بہتی سوط کورتا ہے کیا بہتی ہے کیا بہتی ہے we can see the urdu meanings of some of the difficult words in this paragraph Parallous Parallous کا مطلب ہوتا ہے Dangerous اس کو ہم کیسے pronounce کریں گے اس ورڈ کو Parallous Parallous means Dangerous Next word ہے Delicate Delicate means sensitive بہت زیادہ ناظر حساس ناظر Sensitive Slightest Slightest means smallest چھوٹی سے Endanger To put in danger خطرے میں ڈالنے خطرے میں ڈالنے کے لئے ہم the word use کرتے ہیں that is Endanger Grand Grand means large بڑا Undertaken Done سرنجام دیا ہوا کیا ہوا Undertaken Done Venture Venture means a risky journey یعنی ایک خطرناک سفر Rugged Rugged means rocky پتھریلا پتھروں والا rocks والا اس کو ہم کہتے ہیں rugged Minute Minute means small بہت چھوٹا Accomplish means to complete successfully یعنی کسی کام کو کامیابی کے ساتھ کرنا تو اس کے لئے ہم جو words use کرتے ہیں وہ ہے Accomplish سرنجام دیا تریورس 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 means to cross ابور کرنا پار کرنا تو ان words کے meanings کے ساتھ آئیے اب paragraph 3 کو اردو میں translate کر لیتے ہیں دیورنگ دا پیرلس جرنی اچھا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ دا کا استعمال کیا گیا ہے دیورنگ دا پیرلس جرنی تو دا انگلیش میں تب ہم use کرتے ہیں کہ جب اس چیز سے پہلے اس ناؤن سے پہلے use کرتے ہیں جس کا ذکر پہلے سے آ چکا ہو تو ہم یہاں پہ کونسے جرنی کی بات کر رہے ہیں کونسے سفر کی بات کر رہے ہیں جو ہم پرس ٹو پیرگرافز میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق مکہ سے مائگریٹ کر کے حجرت کر کے وہ مدینہ جا رہے ہیں اس خطرناک سفر میں یہ بہت مشکل تھا کسی کے لیے بھی سپلائی فوڈ خوراک مہیا کرنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی کے لیے بھی اس خطرناک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پہنچانا کسی کے لیے بھی بہت مشکل تھا اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ اس خطرناک سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پہنچانا کسی کے لیے بھی بہت مشکل تھا بہت مشکل تھا زندگی صلی اللہ علیہ وسلم سورتحال اس کدر نزک تھی that the slightest mistake کہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی could have endangered خطرے میں ڈال سکتی تھی the life of the Rasul ﷺ Rasulullah ﷺ کی زندگی کو حالت اتنی نازک تھی کہ تھوڑی سی بھی غلطی آپ ﷺ کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی this grand task یہ بڑا کام was nicely undertaken اسائنی سے سر انجام دیا گیا by حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ نے یہ بڑا کام اندہ طریقے سے سر انجام دیا ہر رات خوراک کا ایک تھیلہ لے کر وہ خاموشی کے ساتھ سفر پر نکل پڑتی تھی یعنی ایک خطرناک سفر پر نکل پڑتی تھی towards the rugged mountains پتھریلے پہاڑوں کی طرف in which lay the cave of soar کہ جہاں ہر رات کھانا لے کر آپ خاموشی سے ان پتھریلے پاڑوں کی طرف سفر کرتی تھی جن میں غارے سور واقع تھا she took care of the minute details آپ چھوٹی سی چھوٹی تفصیلات جو تھی ان کا خیال رکھتی تھی in accomplishing the task یعنی کام کو سرانجام دینے میں اس کام کو سرانجام دینے میں آپ چھوٹی سی چھوٹی تفصیلات کا خیال رکھتی تھی how difficult it must have been کتنا مشکل ہوا ہوگا for her ان کے لیے to traverse پار کرنا عبور کرنا the rocky path at night رات میں پتھریلے راستے کو عبور کرنا with the constant fear of being detected یہ پکڑے جانے کے مسلسل خوف کے ساتھ پکڑے جانے کے مسلسل دھر کے ساتھ رات کو پتھریلے راستے کو عبور کرنا ان کے لیے کتنا مشکل ہوا ہوگا so now we move on to the next paragraph on the night of the migration a tribal chief of the disbelievers Abu Jail in a fit of fury headed towards حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ حانو's home on the night of the migration a tribal chief of the disbelievers Abu Jail in a fit of fury headed towards حضرت عبو بکر صدیق's home he began to knock at the door violently addressing حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ حانو's he demanded where is your father she politely replied how would i know this response shows the wisdom and courage of حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ حانو's رضی اللہ حانو's that would give him a clue she simply posed a counter question that infuriated Abu Jail he slapped حضرت عسما's face so hard that her earring fell off but she remained steadfast and did not reveal the secret now let's have a look at the meanings of some difficult words fate of fury fit of fury کا مطلب ہوتا ہے full of anger غصے سے برا ہونا غصے کی حالت violently violently means very intensely بہت شدت سے politely means in a respectful manner شایستگی کے ساتھ یعنی اچھے آداب کے ساتھ clue means hint اشارہ pose means present پیش کرنا counter question a question as a reply to another question یعنی جب آپ کسی سوال کے جواب میں کوئی question کرتے ہیں کسی سوال کے جواب میں کوئی دوسرا سوال پوچھتے ہیں تو اس کا ہم کہتے ہیں counter question جوابی سوال infuriate infuriate means to make extremely angry یعنی کسی کو بہت زیادہ غصہ دلا steadfast means firm ثابت قدم reveal means to disclose انکس چیز کو ظاہر کر دینا راز فاش کر دینا افشان کرنا on the night of the migration تو حجرت کی رات a tribal chief of the disbelievers تو کفار کا ایک قبائلی سردار جو تھا ابو جہل in a fit of fury موسیقی حالت میں headed towards حضرت ابو بکر صدیق's home حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا تو حجرت کی رات کفار کے قبیلے کا سردار ابو جہل غصے کی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا he began to knock at the door violently he began to knock اس نے دست دینا شروع کر دی اس نے نوک کرنا شروع کر دیا at the door violently دروازے پر بہت شدت کے ساتھ اس نے دستک دینا شروع کر دی اس نے زور سے دروازہ کھٹ کھٹانا شروع کر دیا addressing حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہوئے he demanded اس نے مطالبہ کیا where is your father کہ آپ کے والد کہاں ہیں اس نے حضرت اسمہ کو مخاطب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ تمہارا باپ کہاں ہے آپ نے شاہستکی سے جواب دیا how would I know مجھے کیا پتا ہوگا آپ نے نرم لیجے میں جواب دیا مجھے کیا پتا ہوگا this response shows اس جواب سے ظاہر ہوتا ہے the wisdom the nigh اقلبندی encourage اور بہادری آپ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ اس جواب سے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کی اقلبندی اور حصلہ ظاہر ہوتا ہے she didn't make a statement that would give him a clue she didn't make a statement آپ نے جواب نہیں دیا آپ نے بیان نہیں دیا that would give him a clue آپ نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا کوئی بات نہیں کی جس سے اس کو کوئی اشارہ بلتا آپ نے ایسا کوئی بات نہیں کی جس سے اس کو کوئی اشارہ بلتا she simply posed a counter question آپ نے ایک جوابی سوال پیش کیا یعنی آپ نے سوال کے جواب کے طور پر ایک سوال پوچھ لیا that infuriated ابو جہل جس سے ابو جہل بہت زیادہ اس سے ہو گیا آپ نے سوال کے جواب میں سوال کر دیا جس سے ابو جہل کو غصہ آ گیا he slapped حضرت اسمہ's face اس نے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی انہا کے چیرے پر تھپڑ مارا so hard اتنا زور سے that her earring fell off کہ ان کے کان کی بالی گر گئی but she remained steadfast لیکن وہ ثابت قدم رہی and did not reveal اور ظاہر نہیں کیا the secret راز اور راز فاش نہیں کیا اس نے حضرت اسمہ کے چیرے پر اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ آپ کے کان کی بالی گر گئی لیکن آپ ثابت قدم رہیں اور راز فاش نہیں کیا تو یہ تھی paragraph 4 کی اگڑو translation اب ہم جائیں گے پیرگراف نمبر 5 پیر ہر گرین فادر حضرت ابو پاپا رضی اللہ اللہ آنہو was a disbeliever at that time he was very old and had become blind he said to her اسمہ i think ابو بکر has taken all the wealth leaving you and children empty handed and helpless at this she instantly ran to a corner of the home she gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels she covered it with a piece of cloth come grandfather look he has left all this he has left all this for us he touched the cloth and thought it was full of gold and jewels his concern was alleviated and he felt relieved to know that Abu Bakr has left all his wealth at home now we can see instantly instantly لیم کا مطلب ہوتا ہے ایٹ ونس فوراں پیبلز سمال سٹونس کنکریاں چھوٹے پتھر کنسرن مینز وری پریشانی ایلیوییٹیڈ ایلیوییٹیڈ مینز لیس سویر شدت میں کمی آنا شدت کم ہونا relieved means relaxed رات محسوس کرنا relieved means رات محسوس کرنا relieved کا مطلب ہے relaxed her grandfather حضرت ابو قوافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ was at that time اس وقت آپ کے یعنی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان حضرت ابو قوافہ جو تھے وہ ایک غیر مسلم تھے آپ کے دادا حضرت ابو قوافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک غیر مسلم تھے he was very old and become he was very old and had become blind وہ بہت زیادہ بڑے تھے اور اندے ہو چکے تھے ان کی عمر بہت زیادہ تھی اور وہ نابینہ ہو چکے تھے جیسے he said to her انہوں نے آپ سے کہا اسمہ I think ابو بکر has taken all the wealth میرا حیال ہے کہ ابو بکر تمام دولت لے لی ہے leaving you and children آپ کو اور بچوں کو چھوڑتے ہوئے empty handed خالی ہاتھ and helpless اور مہتاز انہوں نے آپ سے کہا اسمہ میرا حیال ہے کہ ابو بکر نے آپ کو اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑتے ہوئے ساری دولت لے لی ہے ہے جہاں پہ آپ کے والد آپ کے والد مطرم اپنا پیسہ اور زیورات ویرا رکھتے تھے آپ نے کچھ کنکریاں جمع کی اور ان کو اس جگہ پر رکھ دیا جہاں آپ کے والد اپنے پیسے اور زیورات رکھتے تھے she covered it with a piece of cloth انہوں نے اس کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا آپ نے اس کو کپڑے کے ایک ٹکڑے سے ڈھانپ دیا come grandfather look he has left all this for us آئیں دادا جان دیکھیں انہوں نے سارا کچھ ہمارے لئے چھوڑا ہے he touched the cloth and thought it was full of gold and jewels انہوں نے کپڑے کو چھوا ہاتھ لگایا اور یہ سمجھا کہ یہ سونے اور زیورات سے بھرا ہوا ہے انہوں نے کپڑے کو ہاتھ لگایا اور یہ سمجھا کہ سونے اور زیورات سے بھرا ہوا ہے ان کی پریشانی میں تھوڑی کمی ہوئی اور انہوں نے راحت محسوس کی یہ جان کر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اپنی ساری دولت جو ہے وہ گھر پر چھوڑ رکھی تھی ان کی پریشانی کم ہوگی اور ان کو یہ جان کر راحت محسوس ہوئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ساری دولت اپنی ساری دولت گھر پر چھوڑ رکھی تھی what جب محسوس روکھ ساری روکھ آی محسوس روکھ 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 موسیقی بحسوس روکھ بکر صدیق روکھ 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 صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا she was the wife of حضرت زبیر بن ال آوام رضی اللہ تعالی انہا and the mother of حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہا she died at the ripe old age of about a hundred years. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہا used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا and his mother حضرت عزمہ رضی اللہ تعالی انہا was so generous that she sold her inherited garden and gave away all the money to the poor and the needy nobody ever returned empty-handed from her doorstep ریڈنگ کا بعد words meanings دیکھ لیتے ہیں ripe old age ripe old age کا مطلب ہوتا ہے very old age پختہ عمر زیادہ عمر generous means freely giving all sharing with others generous 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 یعنی اپنی خوشی کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ share کرنا یا دے دینا inherited inherited means received from parents جو چیز والدین سے اباؤ اداد سے ملتی ہے جو وراست میں ملتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں inherited وراست میں ملا ہو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ was amongst the early few حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہو ان ابتدائی چند لوگوں میں سے تھی who accepted اسلام جنہوں نے اسلام قبول کیا حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ان چند لوگوں میں سے تھی جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا آپ حضرت ابو بکر صدیق صدیق صدی اللہ تعالیٰ انہا کی سو تیلی بہن تھی آپ حضرت زبیر بن الوام رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ زبیر بن الوام رضی اللہ تعالیٰ انہو کی زوجہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی والدہ تھی انہوں نے ایک پختہ عمر میں وفات پائی تقریباً سو سال کی آپ نے تقریباً سو سال کی پختہ عمر میں وفات پائی حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہو کہا کرتے تھے فرماتے تھے کہ انہوں نے کسی کو بھی اتنا زیادہ صحیح اور کھلے دل کا کشادہ دل کا نہیں دیکھا تھا کہ جتنی ان کی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی والدہ تھی حضرت عبداللہ بن زبیر فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ سے بڑھ کر زیادہ سخی اور کشادہ دل کسی کو بھی نہیں پایا تھا حضرت عزی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخی تھی کہ انہوں نے اپنے وراست میں ملا ہوا باغ فروخت کر دیا اور تمام رقم غریبوں اور ضرورت مندوں کو دے دی دب پور مینز غریب لوگ نادار لوگ اور نیڈی ضرورت مندوں حضرت عصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سخی تھی کہ انہوں نے وراست میں ملا ہوا باغ فروخت کیا اور سارا پیسہ غریب اور نادار لوگوں کو دے دیا نو بڈی ایور ریٹرنڈ کوئی بھی واپس نہیں جاتا تھا ایمٹی ہینڈڈ خالی ہاتھ فرام ہر دور سٹپ آپ کے دروازے سے ان کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا ایمٹی ہینڈڈ نو بی موو آن تو دی لازت پیرگراف آف دی لیسن پیرگراف نمبر سیون حضرت عصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیل آلویس بیرمیمبرد for her courage generosity and wisdom she had resolute faith in اللہ almighty her life would always be a beacon of light for all of us generosity means being generous generosity جو ہے وہ noun ہے generous جو تھا وہ adjective تھا تو generosity کا مطلب ہوتا ہے صحیح ہونا being generous سخاوت جیسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں resolute faith means firm believe پختہ عقیدہ کامل ایمان beacon means a source of light روشنی کا ذریعہ کے مشہل راہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا for our courage یعنی ان کے بہادری generosity means سخاوت and wisdom اور دانائی کی وجہ سے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بہادری سخاوت اور دانائی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا she had resolute faith in اللہ almighty she had resolute faith یعنی آپ پختہ ایمان رکھتی تھی کامل ایمان رکھتی تھی in اللہ almighty اللہ تعالیٰ پر آپ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتی تھی her life would always be یعنی ان کی زندگی ہمیشہ رہے گی a beacon of light روشنی کا ذریعہ for all of us ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ ایک مشل را رہے گی اس طرح بھی آپ لکھ سکتی ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ مشل را رہے گی یہ ایک روشنی کا ذریعہ رہے گی اس طرح ہمارے unit 4 کی جو اردو translation تھی وہ یہاں پہ complete ہوتی ہے اور اس کے بارے میں اگر آپ کی کوئی confusion یا questions ہوں تو آپ نیچے description میں لکھ سکتے ہیں اور next lesson کے اندر ہم unit 4 جو تھا ہمارا جو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تو اس پہ ہم اس کی exercise کے questions کو جو ہے وہ solve کریں so until next lesson اللہ حافظ ڈیو